ویبادوں میں گھری آئی اے ایس ادھکاری پوجہ کھیڑکر کی نوکری اس سمیں خطرے میں ہے سوتروں کے مطابق شروعاتی جانچ میں پوجہ کھیڑکر او بی سی اور دیویان کوٹے کے دروپیوک کے معاملے میں پھستی نظر آ رہی ہیں سرکار پوجہ کھیڑکر کو نوکری سے برخواست کر سکتی ہے اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں پوجہ کھیڑکر کے خلاف فرضی سڑفکے جمع کرنے کا معاملہ بھی بقاعدہ درج کیا جا سکتا ہے پوجہ کھیڑکر کا معاملہ اب اس سمیں سامنے آیا جب وہ پڑے میں اپنی نیجی اوڈی گاڑی میں لالبتی لگا کر ویبادوں میں گھر گئی پوجہ کھیڑکر کے ویوہار کے بعد ان کا تبادلہ واشم کر دیا گیا تھا یہ ہیں پوجہ منورما دلیپ کھیڑکر پتہ کا نام دلیپ راو کھیڑکر ماتا کا نام منورما دلیپ راو کھیڑکر عمر قریب 34 سال پونے کی نیوازی میڈیکل پریکٹیشنر رہ چکی ہیں فلحال پرویشنری آئی ایس ہیں پوجہ کھیڑکر کی حیثیت کا تھوڑا بہت اندازہ آپ ان کے اس لال نیلی پتی والی آڈی گار سے لگا سکتے ہیں پونے میں موجود ان کے بریوار کی اس آلیشان کوٹھی کو دیکھ کر لگا سکتے ہیں پرویشن پر رہتے ہوئے بھی کلیکٹر کے آفیس میں جبرن لگائی گئی ان کے اس نیم پلیٹ سے لگا سکتے ہیں ان کے پتہ لوگ سبھا کے امیدوار رہ چکے دلیپ راو کھیڑکر کو دیکھ کر لگا سکتے ہیں اور پھر بھی اندازہ لگانے میں تھوڑی پریشانی ہے تو ان تصویروں سے لگا سکتے ہیں یہ تصویریں پرانی ہیں لیکن ان میں جو مہلا ہاتھوں میں ایک پسٹل لے کر کھیت میں لوگوں کو دھمکی دیتی دکھائی دے رہی ہے وہ ہے پوجہ کھیڑکر کی ماں یعنی منورمہ دلیپ راو کھیڑکر اب تک اگر آپ پوجہ کھیڑکر کی ملکیت حیثیت اور تربیت کا اندازہ لگا پائے ہوں گے تو آگے کی کہانی سمجھنے میں آسانی ہوگی کیونکہ جن سوالوں کے جنجال میں یہ اور ان کی کہانی اُلجھی ہے اس کی شروعات ہوتی ہے UPSC کی دیواروں کے سامنے کھڑی ہو کر کچائی گئیں انہی تصویروں کے ساتھ کیونکہ دیش کے کروڑوں یواؤں میں چند درجنوں کی یہ حسرت پڑی مشکل سے پوری ہوتی ہے اور پوجہ کھٹ کر انہیں چنیندہ خوش قسمت نوجوانوں میں سے ایک تھی جنہوں نے UPSC کے پرکشہ پاس کی اور 821 رینڈ پا کر IAS بھی بن گئی اور تو پہلے ہی پوسٹنگ اپنے گھر یعنی پونے میں مل گئی پوجہ کھٹ کر پونے میں پروبیشنری IAS کے دور پر پر پدستھاپیت کی گئی تھی لیکن یہاں آتے ہی انہیں فل IAS والی فیلنگ آنے لگی تھی اور اسی چکر میں انہوں نے نیاموں کانون کی دھچیاں اڑاتے ہوئے اوڈی کار میں بیکن لائٹ لگوا لی کار پر مہاراشتر شاہ سن لکھوا لیا آگے نیم کلیٹ لگا لی اور تو کلیکٹر دفتر میں الگ کیون بھی بنا لیا اور اسی پونے سے پوجہ کھٹ کر کا ویوار بھی شروع ہوا پوجہ کھٹ کر جس طرح سے پونے میں اپنی آڈی کار میں یہ لال نیلی بٹیے بیکن لگا کر گھومنے لگی تھی اسے دیکھ کر لوگ حیران تھے پوجہ کھٹ کر جس طرح سے اپنے دفتر میں ویوار کر رہی تھی نہ کیول اپنے جونئرز کے ساتھ بلکہ اپنے ورش ادھکاریوں کے ساتھ افسر بھی حیران تھے پریشان تھے پھر ایک آر ٹی آئی کارکرتہ کی نظر پوجہ کھٹ کر کی گاڑی پر پڑی اور اس پورے ویوار پر جب پڑی تو ایک کے بعد ایک کڑی در کڑی ویوار بڑا ہوتا گیا پوجہ کھٹ کر کے ہاؤ بھاؤ اور ساماجک ساروچنی کے ویوہار دیکھ کر جب لوگوں کو آشنکہ ہوئی تو پڑتال بھی شروع ہوئی پوجہ کھٹ کر کے بارے میں پتا چلا کی پوجہ کھٹ کر پورو آئی ایس دلی پراؤ کھٹ کر کی بیٹی ہیں انہوں نے یو پی ایسی کو بتایا تھا کہ وہ انہیں پشڑا ورک سے آتی ہیں انہیں آنکھوں کی سمسیا ہے اور وہ دیویانگ ہیں ساتھ ہی انہیں مانسک بیماری بھی ہے اسی ملٹیپل ڈیسیبل ڈیسی بل ڈو بی سی کٹیگری میں انہیں آئی ایس کے لیے چنہ گیا تھا جن لوگوں نے پوجہ کھٹ کر کو پہلے دیکھا تھا یا جو اب دیکھ رہے تھے جو پوجہ کھٹ کر سے مل چکے تھے ان سے بات چیت کر چکے تھے وہ حیران تھے کہ آخر پوجہ کو آرکشن کا لاب کیسے ملا پوجہ کھٹ کر کہاں سے درشتی ہیم کی کٹیگری میں نظر آتی ہیں مانسک روپ سے بیمار ہونے کا دعوی کرنے والی پوجہ کھٹ کر کو آئی ایس جیسل ذمہتار پت پر کیسے چیند کیا گیا اور انہیں سوالوں کے تفتیش شروع ہوئی تو آر ٹی ای سے تمام کھلا سے ہوئے اگر جن کی سمپتی جن کے پیتا جی کی سمپتی چالیس کروڑ ہے ان کو نان کمیلیر سرٹیپکٹ مل گئی سے سکتا ہے کیونکہ یہ کرائیٹریری ہے اس لئے ہوتا کہ جن OBC کا سالانہ اتپن عمدنی آٹھ لاک سے کم ہے ان کو ایک سرٹیپکٹ دیا جاتا ہے اگر جس کے پاس چالیس کروڑ کی سمپتی اور جس نے دوہزار بائیس میں تریچلیس لاکھ کا سالان آئی انکم دکھا ہے ان کے لئے تو یہ ملنا نام ان کی نہیں تو سوال اٹھے کہ جس کے پیتا آئی ایس رہ چکے ہوں جن کے پاس چالیس کروڑ کی سمپتی ہو جس پوجہ کھٹ کر کے پاس خود کی سترہ کروڑ کی سمپتی ہو اسے آرکشن کا لاب کیسے مل سکتا ہے اس بنیادی سوال پر آشنگ کا بڑھی تو پتا چلا کہ پوجہ صرف او بھی سی ہی نہیں بلکہ ملٹیپل ڈیسیبلڈ کیٹیگری یعنی ایک سے ادھک دیویانگتہ کی شینی میں آئی ایس بنی ہے اور اس دیویانگتہ کے کوئی ثبوت ابھی تک نہ تو پوجہ کو دیکھ کر نظر آتے ہیں اور نہ ادھکارک دستاویزوں میں ڈاکٹر سے جا کے ایمارہ کافی اس نے سبیٹ کر دی یوپی ایسی نے کس بیسز پہ کس حالات میں یہ کافی کو کنسیڈر کیا اس کا سوال نہ ہی ابھی یوپی ایسی دے رہی ہے نہ ہی پوجہ کھیڑ کر کے بارے میں اس پہ کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے تو چھے بار بھی دلی کا ایمز ہو یا پھر گورنمنٹ اسپتال ہو چھے بار تحقیقہ جانج کے لیے اور میڈیکل ٹیسٹ کے لیے بلانے کے بعد بھی پوجہ کھیڑ کر گئی نہیں وہاں اپستیت نہیں رہی دلی کا ایمز میں دیویانگتہ کی پرطال سے بچنے کی کوشش کرنے کے بعد ویوات سیویل ایڈمنسٹریٹیو ٹریبونل میں چلا گیا اور ٹریبونل نے مانا کہ ملٹیپل ڈیسیابلیٹی یعنی ویویت دیویانگتہ کی پوشٹی کرنے کے لیے میچی سینٹر سے کرائے گئے ایمار آئی کے ریپورٹ وید نہیں مانے جا سکتی اس کے پیچھے مہاراشر میں یا کہیں بھی اپنے ہندوستان میں جب تک کوئی پولٹیکل پریشر نہیں ہے تب تک ایسی باتیں ہوتے نہیں اس کا مطلب ساپا کہ ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی پولٹیکل طاقت ہے اس کی وجہ سے ان کو اتنی کریم پوشٹنگ مل گئے اتنا سب کچھ ہونے کے بعد ہونے کے باوجود وہ ابھی بھی سرویسز میں ہے اور یہ سب کچھ دیکھنا کام تھا ڈیوو پیٹی کا ان کا جو کرائیٹری آئیت ہوتا ہے اس میں یہ کہیں بھی بیٹھتا نہیں پھر وہ سیلیٹ کیسی ہو گئی یہ ہمارا سوال ہے اور اس کا جواب ڈیوو پیٹی اور وہاں کی عادی کاروی نے دینا ہے 23 فروری 2023 کو سیویل اپلیٹ ٹریبیونل سے پوجہ کھیٹ کر کے خلاف ایک نرنیا ہے فیصلہ آیا پوجہ کھیٹ کر کے دعو پر سوال برکر آ رہے لیکن انہیں بطور ایک پروبیشن پرشکشو آئی ایس کے طور پر ان کے اپنے ہی گرہزلے پڑے میں ہی پرشکشو پر بھیج دیا گیا یہاں پہنچتے ہی پوجہ کھیٹ کر کے روئیے سے جیسے زلہ ادھکاری تک برشت ادھکاری پریشان ہونے لگے اور اس کی پوری کہانی کس طرح سے کھلی پرتے کھلی اس ریپورٹ میں دیکھئے نو مہینے تک لال بہادر شاستری راشتری پرشاسن اکادمی مصوری میں بطور آئی ایس پوجہ کھیٹ کر کو کارے پالکہ کی تمام سنسکار دینی کی کوشش ہوئی پھر سرکار نے پوجہ کھیٹ کر کو پونے بھیجا تھا کہ وہ زلہ چلانے کے لیے ضروری پرشاسنک دکھشتہ حاصل کر سکیں لیکن آئی ایس سے لوگ سبھا کے امیدوار بن چکے اپنے پاپا کے شہر پونے پہنچ کر پوجہ کھیٹ کر نے اوڈی میں لال پتی لگوا لی اس کے بعد زلہ دکاری دفتر میں کیا کیا ہوا اس کا بیورہ پچیس پننے کی ریپورٹ میں ہے پونے کے زلہ دکاری نے مہراشت سرکار کے اپر مکھے سچیو کو جو پچیس پننوں کی چٹھی بھیجی ہے اس میں لکھا تھا کہ تین جون کو کارے بھار سمبھالنے سے دس دن پہلے ہی پوجہ نے افسر کو ووٹس اپ پر میسج بھیج کر خود کے لیے الگ کمرہ ایک کار الگ گھر کونسٹیبل تیار رکھنے کو کہا تھا اس ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 18 سے 20 جون 2024 کی عوضی میں جب اپر کلیکٹر منترالے میں آئے تو پوجہ کھیٹ کر نے اپر کلیکٹر کو بتائے بھی نہ ان کے دفتر کی کرسیاں سوفا ٹیبل سے سارے سامان باہر نکال دیے اور راجسو سہیک کو بھلا کر اپنے نام کا لیٹر ہیٹ ویجٹنگ کارٹ پیپر ویٹ راستی اتھوچ نیم پلیٹ شاہی موہر انٹرکوم اپلپد کرانے کا نرتش دیا پہلے ہی پوسٹنگ میں انہیں مہاراشتہ کیڑر ملا اس کے بعد جو ہوم ٹاؤن ہے جہاں ہوم ٹاؤن میں موسٹلی آئے سبسرو کو کچھ مطلب دکت ہو یا پھر end of their retirement end of their service پوسٹنگ ملتا ہے تو انہیں پروپیشنری شروع میں ہی پوسٹنگ ملا شروع میں ایک مہنا وہ بھندارہ میں رہی پھر کچھ فون کالز ہوئے وہ کس نے کیے کیسے ہوئے یہ ابھی تک سامنے آیا نہیں ہے لیکن behind their curtains کچھ فون کالز ہوئے اور پھر as a پروپیشنری پوسٹنگ کر کے وہ پونہ میں آ گئی پوڑا کھٹکر کے ویوہار کے شکایت اوپر تک پہنچی تو ان کا تبادلہ واشیم کر دیا گیا جس پوڑا کھٹکر کے لیے سرکار نے ستم پر دوہزار چوبیس تک پونے میں پرشاستنگ اتھکاری کے کام کاش کا طور طریقہ سکھانے بھیجا تھا اسے دو مہینے کے اندر ہی ایک زلے سے دوسرے زلے بھیج دیا گیا اور پوڑا کھٹکر نے واشیم زلے میں جا کر کارے بھار بھی کرہن کر لیا پوڑا کھٹکر دو نہزار تیز بیچ کا آئی ایس اوپزر آئے وہ ہمارے پاس واشیم جلہ میں جان کیا ہے ان کا جی ایڈی کی طرف سے ہم کو ویگنور شیڈول ہے پوڑیشنر کا ٹریننگ کے حساب سے اس کے حساب سے ہم پوڑیشنر کا ٹریننگ ابھی ہم کر لیوں ان کا پورا ٹریننگ کو آڈر ہم نے دیا ہے